ہالو دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج کے موسم سما چار میں دوستو چلیے جان لیتے ہیں کئی سرائے گا آج دیس بر کے موسم کا حال ویڈیو کو شروع کیا جائے اس سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنے جلے کا نام جرور بتا ہے ساتھی اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دوستو آپ کو بتانے کی نومبر میں بھی گرمی نکال رہی ہے دلی انسی آر قدم یو پی میں کب دستک دے گی تھنڈ جانیے آج کے بیدر اپ ڈیٹ کیا ہے دوستو آپ کو بتانے کی نومبر کی شروعات ہو گئی ہے لیکن دلی انسی آر سے گرمی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے آج دن کی شروعات دلی کے ساتھ ہی یو پی میں کئی علاقوں میں دھوپ کے ساتھ ہوئی دوستو وہیں پاڑی علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر گلابی تھنڈ نے دستک دے دیئے ہمانچل پردیس ہو یا پھر کسمیر کی بادیوں میں سیلانیوں کو تھنڈ کا احساس ہونے ل دوستو موسمی واقعے انسار پہاڑوں پر تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو آئی جانتے ہیں کیسا رہے گا آج دیز بھر کے موسم کا دوستو دلی میں آج بڑے گا تاب مانینی ایک ایسا بھی وقت تھا جب نومبر میں تھنڈ بڑھنی شروع ہو جاتی تھی لیکن اب نومبر کی شروعات ہو گئی ہے لیکن تھنڈ محسوس نہیں ہو رہی ہے دوستو موسمی واقعی مانے تو آج دلی میں موسم ساپ رہ رہنے والا ہے حالانکہ کچھ علاقوں میں پر دوسر کی وجہ سے ہلکی دند چھائی رہے گی لیکن راجدھانی کا تاب مان بھی بڑھنے کی سمبابنہ ہے دوستو آج دلی کا ادھکتم تاب مان تیتی دگری اور نمتوں تاب مان انہیں دگری سیلسس رہنے کی سمبابنہ ہے دوستو آپ کو بتا دکی یو پی میں آگئی تھنڈ کی تاریخ آپ کو بتا دکی اکٹوبر کا مہینہ بھلے ہی گرمی سے بھرا رہا ہو لیکن نومبر تھنڈ کا احساس کروائے گی دوستو بنارسی کے بنارس ہندو بسوش دیالے کے موسم بیگ جانے کے پھر اپیسر منوش سری باستف نے بتایا کہ دس نومبر کے بعد اتر پردیس میں موسم پھر کروٹ بدلے گا اور تھنڈ محسوس کروائے گا منوش سری باستف کے انسار دس نومبر کے بعد اتر پردیس میں تاب مان گرے گا اور پھر صبح سام کی تھنڈ پڑھنی شروع ہو جائے گی دوستو راجستان میں کیسے رہے گا آج کا موسم آپ کو بتا دکی دیوالی کے بعد اب راجستان میں دن اور رات کے تاب مان میں انت سر صاحب دکھائی دینے لگا ہے لیکن دن میں دھوپ دکھلتی دکھ رہی دوستو لیکن رات ہوتے ہی تھنڈ ہوای چلنے لگتی ہیں موسم بیگ کے انسار راج میں سیت لہر آنے کی سمبابنہ ہے دوستو لوگوں کو صبح اٹھتے ہی تھنڈ کا احساس ہونے لگا ہے موسم بیگ کے انسار اس بار سردیوں بھی سردیاں بھی پریسان کرنے والی ہیں دوستو بیہار کے موسم کا حال کیا ہے آپ کو بتا دکی بیہار میں دیوالی کے بعد موسم میں بدل آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو راج میں تھنڈک نے دستک دے دی ہے اور موسم بیگ نے آنے والے دنوں میں کڑاکے کی سردی پڑھنے کی سمبابنہ جتائی ہے بسیس روپ سے دسمبر میں کے مادیم میں جنبری تک کے راج میں کڑاکے کی سردی رہ سکتی ہے اس کے علاوہ اگلے دو دنوں میں سپول، ارریا، کسنگنج، مدھوپرا، سہر سسا اور پونیاں میں موسم خراب ہونے کی سمبابنہ ہے ان جلوں میں تین نومر کو کچھ جمعوں پر برسا ہو سکتی ہے باغلپور اور باقا میں بھی مودہ مادی ہونے کی سمبابنہ ہے تو دوستو آپ کونسے راج بجلے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاں کیسا موسم ہے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں رو جانا موسم کے تاجہ اپریٹ جاننے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے دوستو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارے